اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی کروں میں ہستا مسکراتا خوش اور عباد رکھیں میں بنانے لگی ہم کھنڈی حلوہ تو یہ ایک کپ سوجی ہے یہ بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ جو ہے وہ سوجی کا ہے اس کو میں دو کپ پر جتنا دودھ ہے فل فیٹ ملک اس میں میں بھی گو دوں گی یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں سوجی کتنی اچھے سے پھول چکی ہے دودھ کے اندر اور ہم میں پکانا شروع کروں گی یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ میں نے تقریباً ایک کپ کے جتنا یہ گھی ٹھیک ہے یہ دیسی گھی ہے آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ ڈالڈا ڈالیں گے دیسی جو آپ کے پاس موجود ہے اور اس میں میں نے چار سے پانچ یہ لیچیوں کے مو کھول کے ڈال دی ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی تھوڑا سا گھی گرم ہوگا تو لیکن کوکنگ آئل میں نہیں بنانا کوکنگ آئل میں ہلوہ بلکل بھی اچھا نہیں بنتا اس کا ٹیسٹ نا تو ہلوے جو ہیں نا یہ دیسی گھیو یا ڈالڈا گھیو اس ہی میں اچھے لگتے ہیں تو اس میں میں کیا کروں گی کہ گھی گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں یہ کپ جو ہے نا یہ ڈال دوں گی چینی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چینی کا دیکھتے ہیں چینی ذرا ہل ہو جائے اس میں یہ میں اچھا سا کلر آ جائے چینی کا چینی کا کلر چینج ہونا شروع ہو گئے یہ دیکھیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھی سی چینی جو ہے نا وہ میلٹ ہو رہی ہے بس تھوڑی سی کسر باقی ہے یہ دیکھیں بلکل اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ اس ہلوے کے بنانے میں محنت تھوڑی سی زیادہ لگتی ہے لیکن یہ کھانے میں بہت ہی لا جواب سا ٹیسٹی بہت ہی مزے کا ٹیسٹ بنتا ہے یہ دیکھیں بہت اچھی سی حالو ہو چکی ہے اس میں کوئی میں نے پانی وانی نہیں ایڈ کیا کچھ بھی نہیں ایڈ کیا یہ دیکھیں ہم میں اس اس میں ڈال دوں گی یہ جو میں نے دودھ کے اندر سوجی کو بھگو کے رکھا ہوا تھا نا یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی موسیقی بسم اللہ اللہ موسیقی موسیقی یہ دیکھیں بہت ہی موسیقی ہلوے کی لوک دیکھیں اب ماشاءاللہ جیسے سون ہلوہ ہوتا ہے بلکل ویسے اور بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس میں کوئی کلر بغیرہ نہیں ایڈ کیا یہ جو چینی پہلے میں نے گھی کے اندر کرمائل کی ہے اس کی وجہ سے اس کا کلر ایسا ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ میرا سوجی کا ہلوہ مکھنڈی ہلوہ بن کے ریڈی ہے اسے یہ جو سربودہ سائیڈ کے لوگ ہیں سبونی ہلوہ کہتے ہیں آپ کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگ اس ہلوے کو کیا کہتے ہیں بنایے گا میری رسپی کو تو انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گی پونی ہلوہ بن کے ریڈی ہے میری اس رسپی کو فالو کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گا اس کو میں نے فوٹی فوٹی اور بادام کے ساتھ کو کیا ہے گارنش کیا ہے تو ماشاءاللہ دیکھیں اس کی لوگ اگر آپ کو اچھا لگے میری یہ رسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ